اسلام علیکم میورس کیا حال ہے سب کے عبید ہے تب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں جی ہاں بلکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں ہم آج سرسوں کا ساگ بنانے جا رہے ہیں وہ بھی ٹریڈیشنل طریقے سے اور بلکل دیسی سٹائل سے دیسی طریقہ ہوگا اور دیسی ہی تڑکہ ہوگا اور دیسی ہی سرسوں کا ساگ ہے تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسوں کا ساگ لیا ہے یہ ہے جی دیسی سرسوں کا ساگ اور ساتھ میں میں نے لیا ہے پالک اور ہم نے اب اس کو کاٹنا ہے ساگ کو پہلے میں نے ساف کر کے اس کے جو پریش پتے تھے نا وہ لے لیے ہیں اور ان کو ساف کر لیا ہے اور رکھ لیا ہے ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ میں نے یہ پالک لیے ہوئی ہے پالک کے بھی پریش پریش پتے ہم نے لے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے جی اور جتنا ہم نے ساگ لیا ہے اس کی ہاف ہم نے پالک لی ہے اور یہ ہم نے ساگ جو بنانا ہے نا اس کو بلکل اس طرح سے بنانا ہے کہ تڑکہ بھی اس کا چند چیزوں سے یہ سب چٹنی کا ہم نے تڑکہ لگانا ہے بلکل دیسی طریقہ جو اوریجنل اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو گاؤں میں آپ لوگ چاہتے ہیں جو جا جا کے جو سیٹیزن ہیں جو گاؤں میں جا کے جو ہے کھاتے ہیں جو ساگ انجوائے کرتے ہیں بلکل آپ نے گھر میں ویسا ساگ بنا سکتے ہیں اور بلکل دیسی طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ساگ کو باری باری کاٹ لیا ہے اور میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ساگ کو واش کرنے کا طریقہ بھی شیئر کروں گی کیونکہ بعض لوگ صحیح طرح سے واش اس کو نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ساگ کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میں نے ایک کھلا سا پین لے لیا ہے اس میں میں نے زیادہ سارا پانی ڈال کے ساگ کو اچھے سے واش کر لیا اور میں نے اسی طرح سے دو سے تین دفعہ جو ہے نا میں نے ساگ کو واش کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کی مٹی ہوگی وہ بھی اتر جائے گی اور جو ریت ہوگی وہ پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے کبھی بھی باسکٹ کے اندر ڈال کے جو ہے نا ساگ کو واش نہیں کرنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے ساگ اچھی طرح سے صاف نہیں ہوتا پتوں کے ساتھ ریت مٹی لگی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ساگ جو ہے ٹیسٹ پل نہیں بنتا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں فریش پانی سے ایک دفعہ باسکٹ میں ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ پہلے کسی برتن میں ڈال کے واش کریں پھر بعد میں اوپر سے فریش پانی سے واش کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارا فریش فریش جو ہے نا ساگ اچھے سے واش ہو چکا ہے اور اس کا اس پہ بالکل بھی کسی قسم کی مٹی اور ریت اس طرح کا کچھ بھی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اسی طریقے کو فالو کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے ساگ کو اس طرح سے واش کرنے پہ اور پھر میں نے یہاں پہ مٹی کی ہنڈیا لیا ہے اور اگر آپ ساگ کا بہت اچھا ریزرٹ بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھے سے آپ چاہتے ہیں میش ہو جائے تو گھر میں مٹی کی ہنڈیا ضرور ہونی چاہیے ساگ بنانے کے لیے تو میں نے مٹی کی ہنڈیا میں پہلے پانی گرم رکھ دیا تھا اور پھر میں ساگ کو اس میں واش کیا ہے واش کرنے کے بعد ڈال دیا ہے اور اوپر سے دیا ہے ڈھام مٹی کی ہی پلیٹ سے میں نے اس کو ڈھام دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹیم پہ ساگ جلدی بن جاتا ہے اور جو ہے ایک تو بن جلدی جاتا ہے تو دوسرا ہی ہوتا ہے جلدی سے گل جاتا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ پکنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے پانی ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا میں نے یہاں پہ آدھی ہنڈیا میں مٹی کی ہنڈیا میں آدھا جو ہے نا اس کو پانی ڈال کے رکھ دیا تھا جب پانی گرم ہوا ہے تو میں نے تب اس میں ساگ ڈالا ہے اور ساگ کو پھر اوپر سے ڈھام دیا ہے اس طرح سے پساگ پکتا رہے گا اور جلدی سے گل جائے گا جب یہاں پہ ساگ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا تو میں نے سبز مرچیں لیا ان کو اچھے سے واش کیا ہے سبزیوں کو بہت اچھے سے واش کرنا چاہیے اور بہت احتیاط سے واش کرنا چاہیے واش کرنے کے بعد میں نے ہنڈیا میں ڈال دیا نہیں ان کو کٹا نہ کٹ لگا ہے کچھ بھی نہیں ان کو واش کر کے بس ڈال دیا بس صرف ڈھنڈیاں ان کی ضرور توڑ لیں اور یہاں پہ میں نے گھر کی بسیوی دیسی سرخ مرچ ہے تو اس کا میں نے 1.5 ٹی سپون ڈال ہے آپ اس ٹو ٹی سپون ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مرچیں یوز کی ہیں وہ بھی دیسی ہی ہیں اور جو سرخ مرچیں یوز کی ہیں وہ بھی دیسی ہیں ہائی بریڈ مرچیں نہیں ہیں تو ان کو میں نے ایسے مکس کر کے نمک میں نے نہیں ڈالا کیونکہ نمک اگر ہم ڈال دیں گے تو نمک سے پانی ابل ابل کے باہر آئے گا ٹھیک ہے تو اس لیے پھر میں نے مرچیں ہی ڈال کے اس کو میں نے پکنے کے لیے ڈھاپ کے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جب یہ دیکھیں پانی تھوڑا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو مدیہ سے میش کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ ابھی پانی اچھا خاصا ساغمی ہے اور اس پوائنٹ پہ اب میں نمک ایڈ کروں گی اس میں نمک آپ بھی ایس تو ٹیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے کیونکہ ابھی تو ساغ دیکھنے میں زیادہ لگ رہا ہے اور پھر جو ہے یہ پک پک کے کافی کام ہو جائے گا ایک کلو اگر آپ ساغ لے کے بناتے ہیں نا سات سے آٹھ لوگوں کو ہم یہ سر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ پہ جہاں پہ پانی پک پک کے آدھا ہو جائے تو وہاں سے ہم نے مدیہ سے اس کو میش کرنا شروع کر دینا ہے مدیہ میں نے لکڑی کا لیا ہے اور مٹی کی ہنڈیا ہے اور یہ روگنی ہنڈیا نہیں ہے بلکہ مٹی کی کچھی جو مٹی کی ہنڈیا ہوتی ہے وہ ہے اس میں روگنی ہنڈیا میں نے نہیں یوز کی ہے کیونکہ اس ہنڈیا میں بہت اچھا ساغ میش ہوتا ہے اس میں نہ میں نے کوئی گریڈر یوز کیا ہے نہ کچھ بھی نہیں مدیہ سے اور بڑے ایزیلی ہو گیا اب یہاں پہ میں نے اس میں خوش آٹا جو گھندم کا آٹا ہوتا ہے وہ مکس کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ ساغ کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جائے گا اس میں لیس ہی آ جائے گی جس سے جو ہے نا ساغ کا جو اصل ٹیسٹ ہے جو اصل اس کی شکل ہے یہ آٹا ڈالنے کے بعد اس کی نکلتی ہے ٹھیک ہے اور آٹا میں نے ای ون فورتھ کپ ڈالا ہے اور ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا مکس کر کے ڈال لیں گے اور اگر ہم سارا آٹا ایک ہی دفعہ ڈال دیں گے ساغ بہت اچھا ریڈی ہوگا اور یہاں پہ میں نے اس میں نمک اس لیے کم ڈالا ہے کیونکہ میں سب چٹنی میں بھی نمک ایڈ کرنے لگی ہوں کیونکہ جو ہم اس کی چٹنی بنائیں گے یہ دیکھیں گے بس یہاں پہ اس کا ٹیکسچر آپ چیک کریں ساغ کا کتنا زبردست بنے اور آپ مکئی کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے جتنا اچھا ہم مدیہ سے میش کریں گے ساغ اچھا بنے گا اس نے ٹیسٹ کھول ہوگا یہاں پہ ہم اس کے تڑکے کی تیاری کرنے لگے ہیں جس کے لیے میں نے سبز مرچیں لی ہیں دس سے بارہ عدد اور لیا ہے ادرک کا ایک ہنچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لینا ہے اور یہاں پہ میں دھنیے کی کٹنگ کر رہی ہوں دھنیے کی کٹنگ میں اس پہلے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پہلے بھی اگر آپ پہلے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں دھنی کی ڈنڈیاں ضائع نہیں کرتی تو یہ میں تڑکے میں ہی ہوں چٹنی بنا ہوں گی اور پتے جو ہیں ساغ کی گارنشنگ کے لیے رکھیں گی اور یہاں پہ کیونکہ دھنی ہے کہ ڈنڈیوں کا فیور بہت اچھا آتا ہے اور پکائی میں اگر ڈنڈیاں ہی 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 تو اس چیز کا ٹیسٹ بہت ڈبل ہو جاتا ہے بہت مزے کا ملتا ہے آپ نے یہ ضرور ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا بھی ہے یہاں پہ یہ دے کہ میں نے سارے مسالے اس میں ڈال لینے ہیں جن میں سبز مرچیں ادرک ادرک کو بھی چوپ پہلے کر لیں گے اور پھر اس میں ڈال کے پیس لیں گے ادرک ہو گیا اور سبز مرچیں ہو گئیں اور دھنیے کی ڈنڈیاں سبز مرچیں میں کٹنگ کرتے ہی ڈال لوں گی بہت مزے کی ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹ پل اور بہت ڈیفرنٹ سی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کریں ساگ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جس دن آپ کو ساگ بنانے کا پروگرام ہو آپ سارے گھر کے کام نبٹانے سے پہلے ساگ چولے پہ چڑھا دیں اور جو ہے گیس کا فلیم کر دیں میڈیم کر دیں یا لو کر دیں اس پہ ساگ لو تب کریں جب پانی خوش ہو جائے تو میں تو اسی طرح سے کرتے ہیں تو ساگ پکتا رہتا ہے جب پانی رہ جاتا ہے آدھا سا نمک ڈالا ہے اور اس پچے سے پھوٹ لیا ہے پیس لیا ہے اور یہاں پہ ایک پرائنگ پین دیا ہے اس میں میں نے گھی ڈالا ہے آپ گھی ڈالا ہے دیسی گھی ڈالا ہے اوئل اوئل کے جگہ آپ گھی ویسے یوز کریں تو بہت ٹیسٹ فول بنے گا اور اس گھی میں میں نے ون ٹی سپون مکھن کا ایڈ کیا فریش مکھن ایڈ کیا ہے یہ بھی دیسی گھر کا مکھن ہے بلو بینڈ نہیں ہے اور جو چٹنی ہے وہ میں نے ڈال دی ہے جی جتنی چٹنی بنائی تھی چٹنی ہے جی وان اینڈ ہاف تیسپون یہ تقریبا وان ٹیبل سپون چٹنی ہے جو میں نے اپنے تڑکے کے لیے یوز کرنی ہے جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے مکھن بھی گرم ہو جائے تب ہم نے چٹنی ایڈ کر لینا ہے اور چٹنی کو ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ بلکل چٹنی براؤن ہی ہو جائے بس جب چٹنی میں سے ہلکی کسی خوشبو آنے لگے ہلکی کسی فرائے ہو جائے تو ہم نے اس کو تڑکے کو ساگ میں ایڈ نہیں کرنا بلکہ ساگ کو تڑکے میں ایڈ کرنا یہی اس کی سپیشیلیٹی ہے یہیں سے اس میں تیسٹ ویالک ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اچھے سے ہماری چٹنی ہوگی تھی فرائے جب خوشبو آنے لگ پڑی آپ دیکھ رہے ہیں چٹنی کا کلر چینج نہیں ہوا ہے بس ہلکا سا ہم نے فرائے کیا پھر اس میں جتنا ہمیں ساگ چاہیے تھا ایک ٹائم میں میں نے اتنا سا بس تڑکہ لگا لیا ہے اس کا تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ جتنی سے آپ کو ضرورت ہے آپ ساگ کو بوائل کریں اس فارم میں آپ فریز کر سکتے ہیں فریج میں ایک سے دو دن یا تین دن رکھ سکتے ہیں تو آپ آرام سے جب آپ کو ضرورت ہو فریش چٹنی کا تڑکہ بنائیں اور اس میں ساگ ایڈ کریں اور بس مزے ہی مزے بہت مزے کا بنتا ہے اور اس پوائنٹ آپ ٹیسٹ چیک کر لیں اگر آپ کو مرچیں کم لگ رہی ہیں ساگ میں تو آپ کٹنگ کر کے مرچیں سبز مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہے ہیں آپ نمک ڈال سکتے ہیں میں نمک نہیں ڈال رہی بلکہ میں مکڑ ڈال رہی ہوں ساگ میں کیونکہ میرا تڑکہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا بہت مزے کا جو ہے ساگ ریڈی ہے سب کو بہت پسند آیا ہے اور آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے زبردست دلیشیس اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور یہاں پہ میں نے پلاٹے کے ساتھ اور چاٹی کی لسی کے ساتھ جو ہے آپ کو سرب کیا ہے ناشتے کے لئے تینکس پور ووچنگ میل کلاسک اپنا رکھیں بہن سا خیال اللہ حافظ